جو دوسرا پریاست رہا اپنے دوستوں سے اپنے چاہنے والوں سے ملاقاتیں جو ہیں کرانی اور یہ ملاقاتیں بہت ہی بشیش ملاقاتیں ہو جاتی ہیں کچھ ملاقاتیں جو ہیں انہونی جو ہیں ایک رشتوں میں بدل جاتی ہیں چیلنس تھا آپ کے لئے یہاں ٹرانسفر ہونا اور جمہو کشمیر جیسی کٹرا جیسی پویتر نگری میں آنا تو یہ کیسا لگتا تھا شروع باتی دنوں میں چاہوں گا اگر وہ کچھ زیادے زیادے ہیں تو سانجا کی سانے کے بعد جو ایکسپیرینس رہا یہاں کے لوگ اتنے ہیلپ فول اتنا شاپورٹ میں نے کہیں سائد کہیں نہیں دیکھا مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے تو ٹوریزم سیکٹر میرے لیے تھوڑا سا نیا تھا اور چیلنجز ایک طرح سا ہے ٹوری ون دھائم آہو نگری میں ایک طرح سے آگر آپ کو بولوں تو انٹائر جمہو کشمیر ایوڑن میں شری نگر کے چھتے چھتے گاؤں میں آہم ریاسی کے لئے بات کرنا تو ایک توریزم کا ہب مننا جاتا ہے شمر��고 جی آب کی جو یہ پریاس ہے میں ساج کو اونگا تو بہت سرانی ہے ہدبود ہے کاماتارانی کا آپ اتنا دل سے شیua کر رہے ہیں اور جمہ کشمیر توریزم کو اتنا جو بڑھا ہوا دے رہے ہیں ڈیلی یاترہ بلوکز کی جنتہ کو میری طرف سے ایک بار پھر سے پریمبری جائمات آدھی ساتھیوں اور میرے جتنے بھی فیس بک کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر دیکھنے والے مطروں آپ سب جانتے ہیں پچھلے کچھ مینوں سے ایک ستانیے ناغرک ہونے کے ناتے ایک پریاس ایک پہل ایک کوشش یہی میری رہی شوشل میڈیا کے تھرو کہ کم سے کم جو بھاری راجیوں سے لوگ ہمارے جمہو کشمیر میں آتے ہیں انہیں صحیح سمیہ کے ساتھ صحیح جانکاریاں ہیں شوشل میڈیا یوٹیوب کے ساتھ فیس بک پر سانجا کرنا اور کافی میرے اس کام کو کئی لوگوں نے جو ہے ایک پریرنا کا سوتر بھی میرے لئے آپ لوگ بنے اور اس پرکار میں اپنے کام کو کنٹینیو کرتا گیا اس کے اصاست میرا جو دوسرا پریاس رہا اپنے دوستوں سے اپنے چاہنے والوں سے ملاقاتیں جو ہیں کرانی اور یہ ملاقاتیں بہت بشیش ملاقاتیں ہو جاتی ہیں کچھ ملاقاتیں جو ہیں انہونی جو ہیں کرشتوں میں بدل جاتی ہیں اور اسی طرح ساتھیوں آج ایک اور نئی ملاقات بشیش طور پر میں کرانے جا رہا ہوں جن سر سے اپنے بڑے بھائی سب سے پہلے پوچھتے ہیں ان کا نام اور بیسیکلی یہ سر کہاں کے رہنے والے ہیں سر سب سے پہلے تو آپ کا سب سے پہلے سب کو جوئے ماتا دی میں ہری کمار مشرا لکناؤ کا نیواشی ہوں مجھے کٹرا میں آپ سمجھئے پراکش پائیویئر ہو گئے جو آپ کرتے ہوئے جی تو یہ ہری سر ہیں جو اتر پردیش کے شہر لکناؤ کے انہوں نے بتایا کہ رہنے والے ہیں اور سب سے بڑی بات اس سمیں جو ایک ٹوریزم کی لائن میں جوڑے ہیں ہوتلز کی لائن میں جوڑے ہیں اور انہوں نے خود ہی بتایا کہ لگ بگ جو ہے پانچ سال کا جو عرصہ ہے ماتا رانی کے دروار میں انہوں نے کام کاز لگ بگ ہو چکے ہیں اور تو ہری سر جہی پوچھنا چاہوں گا لگ بگ پانچ سال آپ کو ہو چکے ہیں کس قسم کا ایکسپیرینس کتنے لوگوں سے ملنے کا جو موقع پردی دن ملتا ہے اس ماتا رانی کے دروار میں کیسا لگتا ہے سچ کہیے ہمارے لئے میں نے مطلب جب یہاں پہ earlier I joined I woke for the Lucknow بٹ Lucknow کچھ ریجن کی وجہ سے وہ پروپرٹی کانٹینیو نہیں ہو پائی تھی تو پھر میرا ٹرانسپر یہاں کٹرا دیا گیا بیشنو دیوی ایک دم نیو پلیس تھا بٹ یہاں میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں جمہو کشمیر شروع باتی جمہو کشمیر کا نیوز میں آپ نام سنتے تھے تو ایک ڈر سا محول سا پیدا ہوتا تھا دل میں تو شروع باتی جو چیلنج تھا آپ کے لئے یہاں ٹرانسپر ہونا اور جمہو کشمیر جیسی کٹرا جیسی پویتر نگری میں آنا تو یہ کیسا لگتا تھا شروع باتی دنوں میں چاہوں گا اگر وہ کچھ یادیں جاد ہیں سچ کہوں تو مجھے آج بھی اچھے سے یاد ہے کہ جب نیوز میں میں دیکھ رہا تھا اس ٹائم پر برحانوانی کا کیش ہوا تھا تو نیوز پورٹل اور میڈیا نے اس کو تنہ بڑھا چڑھا کہ ہائلائٹ کیا تھا کہ جمہو کشمیر کا نام سن کے اب ایک طرح سے جب میرا ٹرانسپر ہوا میری فیملی بھی اگنس میں ممی پاپا بھائی سب اگنس میں کہ بھائی کہاں جا رہا ہے تو کیسے انسٹینٹ میں جا رہا ہے پھر بھی میں نے مطلب کہ چلو ماتر آنی کا دہا میں چل کے دیکھتے ہیں بٹ یہاں آنے کے بعد جو ایکسپیرینس رہا یہاں کے لوگ اتنے ہیلپ پھول اتنا شپورٹ میں نے کہیں سائے کہیں نہیں دیکھا آج ماتر آنی کے دربار میں میں کہوں تو ایک پراپٹی کے آپ ہائز اے جنرل منیجر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اپنے اس کام کا سے کیسا ایکسپیرینس افیل کر رہے ہیں تل نو تک لگ بگ پانچ سال تو میں چاہوں گا کہ ان پانچ سالوں کا کنکلیوڈ میسج جو ہے دیکھنے والوں کو کیا دینا چاہو گے سی جب میں اسٹارٹنگ میں مطلب یہاں پہ کٹرہ میں آیا تو جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ایک دم نیو پلیس تھا اور ایووک میں بھی میں وہی نیا نیا پوائنٹ ہوا تھا ایتنگ سو تین چار مہینے ہوئے تھے تو ٹوریزم سیکٹر کا بیسیکلی ارلیر آئی واز ورک مطلب کائنڈ آف بولے تو سیٹیز میں جیسے بڑے اس میں برانڈ میں اس میں کام کیا میں نے اور مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے تو ٹوریزم سیکٹر میرے لیے تھوڑا سا نیا تھا اور چیلنجز تھا کیونکہ نیو پلیس تھا مارکٹ کا کوئی ناللیج نہیں تھا لوگ اور لوگوں کا اویڈنس نہیں تھا کہ لوگوں کیا کیسا ٹیسٹ پسند ہے یہاں پہ بیشنو دیوی بولے تو ایسا دھام ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مطلب پورے انڈیا جہاں بسا ہوا ہے پورا بھارت جہاں بسا ہوا ہے ہر راجے کے ہر شہر کے جو لوگ آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سر پوچھنا چاہوں گا اس سامنے آپ ہوتل ایووک لائف سٹائل کے حیث جیم کی حیثیہ سے کام کر رہے ہیں پوچھنا چاہوں گا اس میں کیا آپ کے پاس روم کی اکومنڈیشن ہے میں چاہوں گا کہ میرے چاہنے والوں کو بھی اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا رہے گا اپنے پاس میں ٹوٹل فیفٹی ون روم کی انمنٹری ہے جس میں دو شویٹس ہیں اور 31 ڈبل شیرنگ کے روم ہیں اور شاتھ ہیں فائملی روم فور ویڈڈ اور 11 روم ہیں اپنے ٹرپل شیرنگ کے تو شارے روم میں پراپر بیڈ ہیں ہم ایکسٹر میٹرس نہیں پروائیڈ کرتے ہیں ساتھ میں ملٹی کیوزن ریسٹرونٹ ہے اپنے پاس میں ایمپل پارکنگ ہے 24 آور ویکل سرویس ہے جو کی یہاں پہ بہت ہی منٹری ہے آدمی تھا آج کل تقنیقی جھوگ ہے اور اس جھوگ میں جیسے ہوتلز میں جیسے وائی فائی کی صوبیدہ بلکل ہائی سپیڈ ہائی سپیڈ وائی فائی پورے انٹائر پرمیس میں ہے مطلب وائی فائی کی صوبیدہ بلکل بلکل ہائی سپیڈ پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا جیسے روم کے ساتھ یہاں پر آپ کے ہوتلز میں جو ہے ریسٹورنٹ کی فیسلیٹیز بھی ہے اور ریسٹورنٹ میں کیا کیا سرب کرتے ہیں آپ آنے والے سبتادوں کو یہاں ماترہانی کا دربار ہے جیسے اگر دیکھا جائے تو کٹرا ایک طرح کا ایسا پلے سہی کہ یہاں پہ انٹائر انڈیا آتی ہے تو اپنے پاس میں نورت انڈیا ساؤت انڈیا کانٹینینٹل اپارٹ فرم کانٹینینٹل چائنیز اگر کسی کو مہاراسٹریان کھانا ہے تو وہ بھی اپنے پاس ایبلیبل ہے گزراتی لوگ جیسے گزراتی لوگ گزراتی فوڈ ہی پرفر کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ سرب کرنے کے لیے گزراتی کڑھی کشڑی فاپڑا سرب کرتے ہیں بلکل بلکل تو ایک میں سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا لگ بگ جو پانچ سال کا بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے ان پانچ سالوں میں بہت سارے ستانیے جو لوگ ہیں خاص کر ملنے کا موقع ملا تو ایک جو دوستانہ ریلیشن ہے لگ بگ کتنے لوگوں سے اپنے پانچ سال کتنے لوگ کٹرا کے آس پاس کے جیلوں سے لوگ ہیں یہاں آپ کی انڈر ہی لگ بگ پچاس سے سارے لوگ کام کر رہے ہوں گے بلکل بلکل تو سارا انکا جو ایک نیچر ہے کس طرح کا ویویر ایکسپیرینس میں ایک چیکلی میں وہ ہی کہوں گا جو کو آپ ریشن جو ہسپیٹیلٹی جمہو کشمیر کی ہے شاید پہلے نمبر پہ لکنو پھر بھی بولوں گا لکنو ہے کیونکہ ہماری لکنو کی تازیب بھی بہت اچھی ہے جمہو کشمیر بھی بہت اچھا ہے جو خبروں میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں ان سے کہیں ہٹ کر اپنے جمہو کشمیر دیکھا جو میں خبروں میں دیکھا تھا نیوز میں دیکھا تھا جمہو کشمیر آج تک میں دیکھ نہیں پہا کی ویسا بھی ہے سچ کہیں تو جب میں پہلی بار شریع نگر گیا تو تھوڑا سمن میں ہوتا ہے کشمیر جا رہے کیا ہوگا کیا نہیں بھٹو وہاں جانے کے بار جو پتا لگا کہ نہیں کشمیر سچ میں کشمیر اس لیے ہے تو لگ بک پانچ سال آپ نے بدید کی ہے اپ گھر جیسا ہی ہے جی گھٹرا آپ کا شہر ایک طرح سے اپنے شب بھاگ شالی مانوں گا ماترانی کے چڑڑوں میں مجھے شیوہ کرنے کا سمی دیا ماترانی نے پانچ سال میں اپنے یہاں پہ نکالی لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں اور یہ میں نے ریالائز کیا ہے اپنی خود کی لائف میں بھولتا ہوں کہ ماترانی میں بہت بہت بلیشت ہے میں میرے پوربجوں نے بہت اچھا کم کیا تھا کہ یہاں پہ مجھے پورشنٹی ملی تو اپنی لائف کو کیا دیکھتے کچھ بدلا دیکھتے آج سے پانچ سال مشرا سال کیسے تھے کس جگہ پہ تھے اور آج کس جگہ پہ اس میں کچھ میرے چاہنے والوں کو بہت سارے لوگ آج کل بے روزگاری ناؤ بہت ہی نیٹ ان کلین انڈسٹی ہے اور اگر اس کو کے نظریے سے اگر آپ دیکھیں گے تو میرا یہ ماننا ہے میرا یہ کہ دیکھئے سا ہر ایک آدمی کو گورنمنٹ جوب نہیں پہنچ بہت تو جس بھی فیلڈ کو آپ سیلک کر رہے ہیں ٹیکنیکل ٹیکنیکل ہے آئیدہ ٹوریجم ہے یا پھر جو بھی بلکل آپ سکسس ہو سکتے ہیں بلکل بسرتے کہ آپ کو اپنا ہنڈر پرسنٹ دینا ہے تو یہ اپنے حریم عشرا سار جو کی لکھناؤ کے لینے مگر سچ کہوں تو میری تو شاید ان سے دوسری ملاقات یہ یہ میرا جو ہے میں جو ویڈیوز رہتے ہیں خاص کر شاید مجھے لگتا دیکھتے ہوں بلکل میں دیکھتا بھی ہوں لائک بھی کرتا ہوں شیئر بھی کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں میں یہ میرے کام کاز لے کر کافی سپورٹ بھی کرتے ہیں خاص کر کیونکہ انہوں نے بتایا کہ پچاس کے قریب روم مجھے لگتا کہ سو سے ڈیڑھ سو لوگ پرتی دن یہاں پر آتے ہیں تو ان میں سے آپ سب جانتے ہیں میں خاص کر ویشن دبی یاترہ خاص جو نئے لوگ آتے ہیں انہیں جانکاریوں کے ساتھ کئی بار میں ویشن دبی یاترہ کرنے کے لئے لئے ان کے ساتھ شردالوں کو نہیں معلوم تو کون چیزوں کو ایکسپلور کرنے بلکہ شمرہ جی آپ کی جو یہ پریاس ہے تو بہت سرانی یہ ہے ہدبود ہے کہ ماتارانی کا اتنا دل شیوہ کر رہے ہیں اور جمہ کشمی ٹوریجم کو اتنا بڑھا ہوا دے رہے ہیں تھانک یو سو مچ سر سپورٹ کرتے ہیں چاہے دن کے پاس کوئی اگر کسٹمر یا آتا تو کہیں آگر کوئی ٹریول گائیڈر کی جا بیشن یانے کی کہیں ضرورت پڑھتی تو ہی ٹیف نیٹ جی فرسٹ فون میرے کو ہی جاتا ہے اور میری کوشش رہتی ہے کہ جو بھی ان کے ہوتل میں لوگ دیش باسی آپ کو دیکھ رہے کی بہت سارے میں اگر سچ کہوں تو میرا جو ایک ویور شیپ ہے سب سے زیادہ اتر پردیش کے لوگ میری فیل ہوتا ہے جگت جنی ماتا کے درشن کے لئے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ماترہ میں آئے اور یہاں پہ بھائی شومراج جی ہیں اگر آپ کو کشی کو بھی مدد چاہیے تو میری طرف سے پریاس یہی رہتا ہے کہ صحیح سمیہ کے ساتھ صحیح جان کریوں کو ہو جاتی ہیں جیسے بیدر اپریڈ کی بات کروں یہاں پہ یاترہ کا چل رہا ہے اس کے ساتھ گورنمنٹ کی کوئی نئی جیسے 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 نیو نیو لانچ ہوگا ہے تو ان کے بارے میں پورا پروسس جو بھی ہوتا ہے کیسے لینا ہے کیا ٹائم ہے گھوڑے کے ریٹس تو چلتے جلتے مشرا سر آپ سے ہی ویڈیو کو شروع بات کی تھی انت بھی آپ سے کرنا چاہوں گا کچھ جاتے یاتے ایک چھوٹا سا سندیش پانچ سال اکستیرین سا آپ نے اپنا شیئر کیا ماترینی کے چرنوں میں آج بھی آپ سبا کر رہے اور ایک چاہنے بانوں کو کیا میسج دوگے خاص کر آپ لوگ سلائن سے جڑے جہاں پرتی دن بانتی بانتی کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور آپ لوگ اپنی طرف سے ایک اینڈن میسج کیا دینا چاہو سمرا جی سچ کہنے کے لیے بہت سارا words ہے کہتے ہیں کہ بولنے کے لیے کم پڑ جاتے ہیں چاہے جتنا ہم بول لیں تو سب سے میرا انرود ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ماترہ میں ماترانی کے درشن کو آئیں اور شاہد اگر آپ کہیں گھومنے کے لیے یا فر مطلب آپ فائملی ایکٹیویٹی چاہ رہے ہیں تو بھی جمہو کشمیر میں بہت ساری جگہیں ہیں جہاں ہم نے خود ایکسپیرینس کیا ہے آپ کو آنے کے بعد میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جمہو کشمیر ہے کراون آف انڈیا تو اس کراون آف انڈیا میں وزیٹ کرنے کے لیے آپ کو خود آ کر ہی محسوس کرنا ہوگی یہاں کے لوگوں سے جو ملن باب رہتا ہے لوگوں سے جو ملنے کے باز جو ایک پریبار جیسا پیار وہ آپ گھر کے بار آپ ملنے کا باقی ہسپیٹل ٹی انڈسٹری کے لیے میں ہالویز حاضر ہوں ہی وہ کے ساتھ یہ مشرا سر has ای جی ای کام کاز دیکھ ہوتل evoke lifestyle میرے ویورشپ اگر ڈیریکٹل آپ سے کنڈیکٹ کرنا چاہیں بلکل کیسے کریں میرا جو کونٹک نمبر ہے 738 44 22 33 اور ہوتل کے ریجرویشن کا نمبر ہے 87 170 80 33 تو آپ کب سے اپنے آفیس میں ٹائم اگر کچھ بتا دیجئے تو بہت آفیس ٹائم بھی آپ اگر کسی جانکری یا کسی چیز کے لئے کال کر رہے تو آپ مجھے کبھی بھی کال کر سکتے کوئی شو نہیں تو ایک بار جائے کریں شیرہ والی دا بول سانچے دربار کی جائے